جھگرے گا، عیاب سے بھی جھگرے گا، شختیوں سے بھی جھگرے گا، پریشانے کا سبھی جھگرے گا اور آپ کو بحفاظت جنت میں داخل کر دے گا بحفاظت جذب کے پہنچا دے گا تو ایسے وفادار دوست دوستی لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے حضرت عثمانِ ونی رضی اللہ تعالیٰ نے دوستی لگائی ایک راب کے اندر ایک قرآنِ مجید صدق کیا کرتے تھے حضرت عثمانِ ونی رحمہ اللہ ایک راب اور دوستیوں کے اندر قرآنِ مجید صدق کیا کرتے تھے حضرت عثمانِ عاظمِ ابو حنیثہ ایک رمضان کے اندر سات قرآنِ مجید صدق کیا کرتے تھے ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں اور ایک قرآن قرآنوی کے اندر اور جس جگہ پر آپ کی قبر ہے حضرت عثم سات حیال مرتبہ وہاں پر پیٹھ کر ایمانِ عاظمِ جوحانی پر قرآن مجید صدق کیا ساٹھ ہزار مرتبہ قرآن مجید صدق کیا حضرت شہر الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ علماءِ پیوبنگ کے جسمہ جراغ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت کی نماز پڑھ کے تلاوتِ قرآن صدق کرتے آپ کی والدہ انتظار کرتی رہتی ہے بیٹا قرآن کب ختم کرے تو ناشتہ اس کے لیے لے کر جاؤں ادھر قرآن ختم ہوتاں ادھر ناشتہ آ جائے ہر روز ایک قرآن مجید صدق کر کے ناشتہ کیا کرتے قرآن مجید کے ساتھ شوک ہو اور صدق ہو تو اہم حضرت مولانا یاکوک ملوک بھی رحمہ اللہ ایک نوجوان ان کے پاس آیا آخری باتیں عرض کرنے لگاؤں ایک نوجوان ان کے پاس آیا کہتا ہے حضور شادی ہو گئی ہے بیوی حافظ قرآن نہیں میں حافظ نہیں بیوی کہتی ہے میرے قریب نہیں آنا جب تک کہ حفظ نہ کرے گا حضور میں حافظ ہونے کے لیے آیا ہوں مجھے مدرسے میں ذاقل کر لیں آپ نے فرمایا موجا لیکن بتلائیں تو صحیح کہ آپ حفظ کتنے عرصے میں کروائیں گے فرمایا تو حال میں کر لے گا کہتا ہے تو بہت نمتا عرصہ ہے آپ نے فرمایا چل ایک حال میں کروا دیں گے کہنے لگا حضور ایک حال بھی کہاں صبر ہوگا فرمایا چل ایک ماں میں حفظ کروا دیں گے آدھو صحیح صاحبِ کرامت تھے اللہ کے ولی تھے علماءِ دوبند کے جسموں سراغ تھے حضرت مولانا یاکوز نامرد بھی رہی ہو فرمایا آدھو صحیح ایک ماں میں حفظ کروا دیں گے کہنے لگا حضور رخصتی بھی ہو چکی ہے یہ ایک ماں بھی کیسے انتظار ہوگا فرمایا چل ایک ہفتے میں حفظ کروا دیں گے کہتا ہے حضور ایک مکتہ بھی بڑا لمبا ہے فرمایا چل اچھا آج مغرب کی نماز ادا کرنے چلیئے آہ اور پہلی سفنے مرتائے پر اکھرا ہو جانا اس کے بعد بات کریں گے مولانا یاکوز نامرد بھی رحمہ اللہ علامت کے لئے مسلح علامت کے لئے یہ نوجوان سوٹین مزاز تھا قرآن مدید کو یاد کرنے کا جذبہ تھا سوٹ تھا ملولہ تھا قرآن عزیز کے ساتھ کی ستھ تھا بزید کر کے پہلی سفنے آ کر کھڑا ہو گیا اور نماز پہلی سفنے آدھاتی مولانا یاکوز نامرد بھی رحمہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک عاشق دوران آتا ہے اے اللہ کے نبی قرآن یاد کرتوں ہوتا نہیں آپ علیہ السلام نے اپنی قالی قبلی بچھا دی فرمائے اس کے اوپر بیٹھ جا وہ صحابی کو قبلی کے اوپر بٹھا دیا اس کے اوپر قبلی ڈال دی اور فرمائے اللہ یہ قرآن ان سے محبت رکھنے اللہ علام بیردن کا ہے جس کے سینے وہ قرآن کے لئے کوئی شاہدہ کر دے فرمائے اس کے بعد میں نے جو آئے تنا ملک دی آتی زمان کے سینے تبارہ سینے میں مکلی نہیں وہ سینے میں جم گئی محبوظ شوق ہو قرآن مزید کا تو کیا تو کیا تھا ہر کام ہو جاتا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر کرے اس کو دعا کرنے کی ضرورت آپ نے سلاด و Looksンام ارشاد برمایا اگر کوئی جانچہ صرف گریوز حروب پڑھتا رہے مجھ پر گریوز حلید پڑھتا رہے اس کو پھر اللہ سے محبت نے کی ضرورت نہیں رہتی بنبانگی دیتا رہتا اور اسی طرح اگر کوئی قرآن مدیع کی قرآن مدید کو شغف بنالے قرآن مدید کو اپنی عصرقیت بنالے قرآن مدید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حیثہ بنالے فرمایا پھر تروردگار عالم کے سامنے مانگرے کی ضرورت لیں وپن مانگئی ہر ضرورت بھول کرتا ہے قرآن مدید کے ساتھ شغف لگانے میں ہر ضرورت بھول ہو جاتا ہے آپ تجربہ کر کے دیکھیں ترائی کر کے دیکھ لیں کیوں بھی ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا اب تو ایک سو نہیں آئندہ خارج جو میں پوچھوں گا نا قرآن مدید کا ترجمہ پڑھنے والے ہاتھ اٹھائیں مجھے امید ہے کہ پورا مدید ہاتھ اٹھائے گا یہ اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا ہاتھ اٹھائے گا انشاءاللہ قرآن کریں یہ بھی سمجھیں یہ بھی اس کے عمل بھی کریں گے اور چیتنا ہو سکھا رزانہ قرآن مدید کی تلاوت کیا کریں گے قرآن مدید کے ساتھ وفاگاری کریں گے جو پڑھنا نہیں جانتے وہ پڑھیں گے جو پڑھ جو پڑھیں ہیں وہ سیکھیں گے یاد کریں گے اور اس سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے ایک ربو ہو ایک بات سپارہ ہو یا ایک سپارہ ہو بلا نامرہ قرآن پڑھا کریں گے ایسا کریں گے نہیں کریں گے اللہ خلاؤہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توسیت مرحمت فرمائے مرکا آلی آلی دلتا